بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آمین سمممین جناب میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے آمین سمممین اسی کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چکن چیز سموسہ جو کہ نہائیتی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے آدھا کلو میدہ لے لیا ہے اور ہافٹی سپون اچھوائن اس طرح ہتیلی پہ مسل کے ڈال دیا اور ہافٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اس کو بھی ہتیلی سے مسل کے ڈالیں گے تاکہ اس کا ایک اچھا سا ارومہ آجائے اور ساتھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا حضو زائے کا نمک اور تقریباً دو بڑے چمچ اس کے اندر ڈال دیں گے کوکنگ آئل جس کی وجہ سے بڑے خستہ اور کرارے بنیں گے اچھے سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے تاکہ میدے میں آئل اچھے سے مکس ہو جائے اور خستہ ڈو ہمارا تیار ہو جائے بن کے جب ہم سمو سے بنائیں تو خستہ سمو سے بنیں ہمارے اچھے سے اس کو سارے آٹے میں مکس کر لیں گے اور نارمل پانی سے اس کو تھوڑا سا سخت گوننیں گے جیسے کہ ہم نارمل روٹی کا آٹا گونتے ہیں اس سے تھوڑا سا سخت گوننیں گے گوننے کے بعد اس کو ڈک کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اتنی دیر میں ہم سمو سے کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے حضر ضرورت میں نے آئل لیا آئل تھوڑا کم ہی لینا ہے اور یہ ایک سو پچیس گرام چکن ہے اس سے ہم دھیر سارے ہیں سمو سے بنانے والے ہیں آئل کرم کرنے کے بعد چکن کو میں نے چھوٹی بوٹیوں میں کٹنگ کر لیا تھا اس کو آئل میں اچھا سا فرائے کر لیں گے جب کلر چینج ہو جائے تو اس میں ون ٹی سپون میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا اس کو اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ ادرک لیسن بھی ہمارا اچھے سے فرائے ہو جائے اور چکن بھی ہماری اچھے سے فرائے ہو جائے اور یہ نہائیتی مزے کے سمو سے بنتے ہیں بلکل نیو یونیک سمو سے ہیں اسے ضرور اپنے افطار کے دستہ خان کی رونک بڑھائیے گا یہ سمو سے بنا کے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھے لگیں گے اس کو فرائے کرنے کے بعد پھر اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ چکن ہماری اچھی سکل جائے چکن جب تک ہماری ڈن ہوگی اس کے اندر ہم نے تقریبا ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر سویا سوز ڈال دیا اور ساتھی اس کے اندر ڈال دیں گے ہز بزائے کا نمک اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے چکن پاوڈر چکن پاوڈر سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ کریئٹ ہو جاتا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اندر جائیں گی کٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم کالی مرچیں پسی ہوئی اور یہ تھوڑی موٹی موٹی ہیں زیادہ پاوڈر نہیں ہے تھوڑی موٹی موٹی کٹی ہوئی مرچیں یہ دیکھیں کالی مرچیں ان تمام مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اتنی دیر میں دیکھیں یہ اس کا پانی جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا پھر ہاف کپ مزید پانی ڈالا اور ساتھ اس کے اندر دو عدد بڑی شملہ مرچیں ڈال دی ایک عدد پیاز باریک کٹنگ کر کے ڈال دی جس سے تھوڑا مسالہ ہمارا بن جائے گا اور روٹی کی طرح اس ڈو کو ہم نے بیل لیا ہے نورملی کٹر کی مدد سے یا گلاس کی مدد سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے تاکہ ہم اس کے سامو سے بنا سکیں اور سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں یہ میں نے میڈیوم سائز کا لیا ہے کچھ میں نے میڈیوم سائز کے بنا لیے تھے اور کچھ میں نے گلاس سے کٹنگ کئے تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اس سے بہت مچ کی چھوٹے بن گئے تھے تو کچھ میں نے چھوٹے بنا لیے تھے اور پھر میں نے گلاس کے مدد سے کٹنگ کر کے تھوڑے سے بڑے سائز کے بنا لیے تھے یہ دیکھیں اس طرح گر کے راؤن شیپ ہمارے پاس آ چکی ہے اس کے اندر پہلے ہم چیز رکھیں گے موزریلا چیز اور چٹر چیز دونوں کو کٹ کر کے اور ساتیز کے اندر یہ جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے پکڑ کے اس طرح کر کے ملا لیں گے اور پھر ایک سائیڈ سے اس طرح ہم نے اس کو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے اور یہ خوبصورت سی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں لاسٹ والا جو پائنٹ ہوگا اسے ہم ایس کی شیپ دے دیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بنایا ہے اب اس کو دوسری طرف ٹرن کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کے یہ ہم نے ایک سائیڈ لینی ہے دوسری سائیڈ کے ساتھ پریس کر دیں گے یہ خوبصورت سی یونیک سی شیپ آ چکی ہے ہمارے پاس سموسوں کی یہ دیکھیں سارے اسی طرح کر کے رکھ لیں گے اور یہ چٹر چیز موسریلی چیز سے ایک مزیدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ لازمیں ڈالیے گا اور پھر نورمل آئل گرم کر کے نہ زیادہ تیز گرم ہو نہ زیادہ ہلکا اور یہ بس نورمل سا گرم کر لیا تھا ہم نے آئل اور یہ سارے سموسے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں ہلاتے رہیں گے ورنہ یہ جلنے جائے ایک خوبصورت سا کلر آ جائے گا پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس کی شیپ بہت مزے کے بنتے ہیں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کرمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ یونیک سموسے آپ کو کیسے لگے بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے اسی طرح آپ کے لیے مزے دار سی ریزے پیز لاتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا گولڈن کلر آیا ہے بس اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اگر ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ